میرے دوارہ اس قرآن کی شریفوں کے ہدایتوں پر تو وشواس رکھنا اور وہ پرماتما وہی ہے جس نے چھے دن میں شرشتی رتی سات من دن تقت پر جا بیٹھے اسے سے دعا کہ قرآن شریف کا گیان داتا سے انہیں ہے کوئی پورن پرمیشور جس کا اس قرآن شریف کے گیان داتا کو بھی گیان نہیں اس نے بھی آپسن چھوڑ دی ہے کہ اس کی زانکاری کسی با خبر سے پوچھو یعنی تتوہ درسی سنت سے پوچھو ابھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا پویتر قرآن شریف اس پہ کیا لکھا ہے یہ ہے وہ ہے الہامی کتاب ہے جس میں کوئی سندھے کی گنجائس نہیں سبس کر دیا کہ اس میں جو لکھا ہے آمنے اس کو پور روح سے سویکاریہ ہے کون مسلمان دھرم کے سردھالو بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں اب مجرطم یعنی سہ انواد سٹیپن ساستریے عربی پدتی پر ناغری لپی میں روپان ترکار نند کمار آوستھی شیروانی سنسکرن یہ تا عربی بہتا ہے جالیکل کتابو لا ریب جے سل پی یہ ہے وہ ہے الہامی کتاب ہے جس میں کوئی سندھے کی گنجائس نہیں یعنی قتل سکت ہے قرآن شریف مطردم بہرس برہیسیہ سانواد سٹیپن ساستریے عربی پدتی پر ناغری لپی میں شیروانی سنسکرن کہاں سے چھپی ہے پرکاسک ہیں لکھ نو کتاب گھر موسم باغ سیتا پر روڈ لکھ نو سل اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا سورت فرکانی پرشن نمبر 604 پہ ہے سورت فرکانی قرآن شریف سورت فرکانی 35 نمبر اور ہم نیچے آتے ہیں یہ ہے یہ ہے عربی بہسہ لکھی اردو میں ہے اور اس کا پھر عربی بہسہ کا جیسے یہ ہندی میں لکھا ہے ایسا اردو میں لکھی ہے یہاں دیکھئے گا اس کے باؤن نمبر آیت یہ کاؤن بھی آسم آپ تو ہی پھلا توتیل کافر وے جاہیدم بیہی جاہیدن کبیر پرشن نمبر 604 پہ ہے سورت فرکانی قرآن شریف سورت فرکانی 35 نمبر اور ہم نیچے آتے ہیں یہ ہے یہ ہے عربی بہسہ لکھی اردو میں ہے اور اس کا پھر عربی بہسہ کا جیسے یہ ہندی میں لکھا ہے ایسا اردو میں لکھی ہے یہاں دیکھئے گا اس کے باؤن نمبر آیت یہ کاؤن بھی آسم آپ تو ہی پھلا توتیل کافر وے جاہیدم بیہی جاہیدن کبیرن باون کبیرن کہو کبیر کہو کبیرہ کہو یہ دیکھا ہوں آپ کو یہ قرآن مجید دیکھتے ہیں اس کے کنسپٹ کدیر کرنے کی یہ دیکھئے گا قرآن مجید نام نام انتر ہے گیان بالکل ایجیٹیج ہے آسی بک ڈیپو چر سو بائیس مٹیا محل مضامہ مسجد دلی چھے سے یہ پرکاسی تھے یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید ہندی مترجم مآآربیت متن مجرمہ ترجمہ مولانا فتح محمد خان صاحب زال اندریت تحسی مولانا عبدال یا تصحیح مولانا عبدال مجید سرور صاحب پرکاسکیں فرید بک ڈیپو پرائیویٹ لیمٹیڈ نئی دلی یہ دیکھئے گا یہ قرآن مجید سورت پھرکانی پتیس اس کے پریش نمبر پان سو چھیتر پر اور قرآن یہ سورت پھرکانی ہے اب یہ بلکل ایسی تید ہے اب نیچے آتے ہوں باؤنمی آیت اس مہنی اکثر پریشت کی لائن پنگتی کا بھی انتر نہیں ہے پھلا تُتیل کاخرن نیزاہدم بیہی جہادن قبیرہ قبیرن کہو قبیرہ کہو یہ لکھنے کا انترہ وسی قبیرہ بھی لکھ سکتے ہیں قبیر بھی لکھ سکتے ہیں قبیرن بھی لکھ سکتے ہیں قبیرن مین یہاں قبیرہ ہے قبیرہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں دیکھئے گا اب یہ آپ جی کوئی کنسپٹ کلیر کرنے کے لیے کہ قبیرن قبیرہ قبیر یہ قرآن صریف میں ایک ہی اکثر ہے قبیرہ قبیرن یہ ایک ہی بات ہے ان کا عرث انہوں نے بڑا لکھا ہے جیسے انہوں نے قبیر دیو کا عرث کر دیا سروجہ ہے انہوں نے قبیر کا عرث لکھ دیا بڑا اب دیکھو اب وہی قرآن صریف ہم پھر لیتے ہیں قرآن مجید ہم نے رکھ دیا اسے کیوں لیتنا ہے لینا قرآن صریف اب اس کے پریشٹ نمبر ہم 604 پر پھر آ جاتے ہیں 604 پر یہ سورت الفرکانی سورت فرکانی پتیس اور ہم نیچے آتے ہیں باؤن میں آیت پر فَلَا تُتِيَلْ قَافِرَنْ وَيْزَهِدُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِیرًا قبیر کہو قبیرہ کہو قبیرن کہو اب یہاں انہوں نے اس کی ہندی کی ہے اس کی ہندی کی ہے انواد کیا ہے یہ کیا ان میں سمافت با ان میں پرارم ہوئی ہے قرآن صریف کا گیان دینے والا اللہ حضرت محمد جی کو کہہ رہا کہ اے پیغمبر تو اے پیغمبر تو کافروں کا کہا نہ ماننا اور اس قرآن کی دلیلوں سے ان کا سامنا بڑے زور سے کرو انہوں نے اس قبیرن عرض کا یہاں بڑا کر دیا اور اس کا عرض یہ بنتا ہے کہ قرآن صریف کا گیان داتا اللہ حضرت محمد جی کو کہہ رہا ہے کہ تو ان کافران کی امت ماننا وہ قبیر نامک پر مہتمہ ہے وہ پورن برم ہے اسی کی پوزہ کرنا اور میری اس بات پہ میں جو قرآن صریف میں تجھے گیان دے رہا ہوں اس پر دلیلوں سے پورا وسواس کرنا قبیر ایج گوڑ اس قبیر کے لئے سنگرس کرنا اس اللہ قبیر کے لئے سنگرس کرنا ان کافروں کا کہاں نہ ماننا اب آگے دیکھو پریشت نمبر 607 پر پھر آگے آیت نمبر تریپن باونتہ ہم نہ پڑھ لی تریپن کی ہندی پڑھتے ہیں اور یہ قبیر نامک پرماتمہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا چلایا ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور ایک کھاری کڑوا اور دونوں میں ایک آڈ اور مصبوط روک بنا دی اور وہی ہے جس نے پانی کی بون سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو صاحب نصب یعنی کسی کو بیٹا یا بیٹی اور سوسرار والا یعنی کسی کا داماد بہو بنایا اور تمہارا پروردگار ہر چیز کرنے پر سکتی مان ہے اب قرآن صریف کا گیان دینے والا اللہ جو مسلمان اپنا اللہ مانتے ہیں وہ حضرت محمد کو کر رہا ہے کہ تمہارا پروردگار وہ پرون پرماتما سمرت ہے ستگر جو چاو ایسو کر ہی سب چیز کرنے میں سمرت ہے سکتی مان ہے اور پچپن میں کیا کہا ہے کافر اللہ کے شوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو انہیں ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور انہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یعنی انہیں دیو دیوتاوں کی پوجا کرتے ہیں کافر اور کافر تو اپنے پروردگار سے پیٹھ دیے ہوئے ہیں مو موڑے ہوئے ہیں اب چھپن میں آیت نمبر چھپن سورت فرکانی کی پچیس کی اور اے پیغمبر حضرت محمد ہم نے تم کو خوشکبری سنانے اور صرف عجاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے اب ستاؤں میں ان لوگوں سے کہو کہ میں تم سے اس اللہ کے حکم پر کچھ مزدوری نہیں مانگتا ہاں جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کی رہا اختار کر لیں اب اٹھانون میں اے پیغمبر اس جندہ پر بھروسہ رکھو جندہ مہاتمہ کے روپ میں پرمیشورت حضرت محمد جی کو ملے تھے اور پرمہاتمہ کہتے ہیں ہم محمد کو وہاں لے گئو اچھا روپی وہاں نہیں رہو اب جندہ مہاتمہ کے روپ میں پرمہاتمہ آکر ملتے ہیں جیسے اچھی آتماؤں کو ملتے ہیں ویدگواہی دیتے ہیں اسی پرکار اور اے پیغمبر اس جندہ یعنی جندہ روپ میں جندہ مہاتمہ کے روپ میں تجھے ملے تھے اس پر بھروسہ رکھو وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے وہ عویناسی پرمہاتمہ ہے اور تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو اور اپنے بندوں کے گنہوں سے وہے کبیر خبردار ہے یہاں دیکھو اٹھاؤن یہاں دیکھو اٹھاؤن وہ کبیرہ کہو کبیرہ کہو کبیرن کہو انہوں نے بڑا عرض کر دیا اس کا یہاں لکھا ہے عوادہی کبیرن عوادہی کبیرہ عوادہی معنی عوادت عوادت معنی پوجہ عوادہی معنی پوجہ کہ یوگ کبیر ہے وہ کبیرن ہے کبیر کہو کبیرہ کہو عوادہ ہی کبیرہ عوادہ ہی کبیرہ وہ پوزہ کے یوگ وہ پوزہ کے یوگ کبیر پرماتمہ ہے اس اٹھاؤن کا انہوں نے یہاں کر دیا اور اے پیغمبر جندہ یعنی جندہ ماتمہ ملا اس کو اس پر بروسہ رکھو جو کبھی مرنے والا نہیں ہے اور تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو یعنی قرآن شریف کا گیان دینے والے سے کوئی اور ہے پرماتمہ یہ سپشت ہو رہا ہے اور اپنے بندوں کے گنہوں کو یعنی پاپوں کا ناز کرنے والا ہے اور وہ کبیر یہاں نے کافی لکھ دیا کبیر کا کافی یعنی اچھا ادھیک بڑا وہ کبیر خبردار ہے وہ خوب جانتا ہے تمہارے پاپوں کا وہ ناز کر دے گا اب ان سٹ میں کمال کر دیا اب جس نے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کو چھے دن میں پیدا کیا اور پھر تقت پر زابرا جا ہے وہی پویتر بائبل والا پر کرن ہے وہ ہے اللہ بڑا انہوں نے پھر کبیرہ کا بڑا لکھتے وہ اللہ کبیر لکھنا تھا یہ دیکھونڈ سٹ پہ ارہمانو فسل بیہی کبیرن اس کا بھی آرتینوں نے بڑا کر دیا یہ لکھن میں گلتی رہ گی یہ کبیرن ہے کبیر ہے وہ اللہ کبیر ہے یہ دیکھئے پھر پڑیئے انسٹھ نمبر آیت جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کو چھے دن میں پیدا کیا اور پھر تقت پر زابرا جا ہے وہ اللہ کبیر یہ کبیر لکھ جانا چاہیے وہ اللہ کبیر ہے رحمان ہے دیالو ہے اور اس کی خبر کسی با خبر سے با خبر مانے تطوہ درسی سند سے علم والے سے پوچھ دیکھو اپنا اتما ان دونوں دھرموں کے پویتر صدگرنتوں نے رل مل کر یہ سپشٹ کر دیا کہ پرماتما منو سندرس ہے وہ سہ سریر ہے اس کا نام کبیر ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ تو پویتر عیسائی دھرم اور مسلمان دھرم کے پویتر صدگرنتوں سے سپشٹ ہوا کہ پرماتما ساکار ہے منو سندرس ہے اس کا نام کبیر ہے اب آپ کو بتاتے ہیں دکھاتے ہیں سناتے ہیں پویتر گرو گرنت صاحب کے اندر پرماتما کی ستھیتھی کیا ہے اب شری گرو گرنت صاحب پنہ نمبر بارہ سو ستان پر بہت ہی سیدھے اکثروں نے دکھا ہے سپشٹ کہ وہ پرماتما منو سندرس ہے ساکار ہے یہ دیکھئے گا پڑھ کے سناتے ہیں آپ اب گرو گرنت صاحب مہلا پہلا مہلا پہلا جو ہے گرو نانک دیو جی کے مخاروین سے اچاری تمرت وانی ہے اس کے پرش نمبر بارہ سو ستان پر لکھا ہے بھگے کپڑ بولے بین لمبہ نک کالے تیرے نین اب کہتے ہیں سفید کپڑے اور بولے بین یعنی آواز لگا رہا ہے لمبہ نک کالے تیرے نین یعنی لمبہ ناک اور کالے آنکھ نین مہنے آنکھ اور کب ہو صاحب دیکھا بین اوڑ اوڑ چڑھی یہاں اسمان صاحب سمرت تیرے تان جل تھل ڈونگر دیکھا تیر تھان تھنن تر صاحب بیر اب یہاں ویسے صاحب کبیر سبد ہے یہاں مسپرنٹ ہے پھر کیوں آگے پھر کہا ہے جن تن ساج دیے نال خمب اتی ترشنہ اڑے کی ڈنج ندر کرے تا بندھا دیر جم وکھا لے تیم وکھا بیر اب ایک سبد میں ایک یعنی اس میں کیا نام سبد میں ارثات ایک بھدن میں ایک سبد یعنی قویتہ میں دو بار بیر نہیں آسکتا کیونکہ یہ مہاپرش کی باری کسی بالکی نہیں ہے اب اس میں دو بار انت میں بیر آیا ہے اس میں ایک ستھان پر